زخم جو بھرتے نہیں ہمیشہ مصبت سوچیں اس میں بھی کوئی بھلائی کی بات ہوگی میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں یہ سب کھوکلی تسلیہ اور روایتی الفاظ وقتی طور پر تو بھلے اور موضوع دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں سننے والے پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جیسے کہتے ہیں جوتن لاغے سوتن جانے اور نہ جانے کوئے سچ تو یہ ہے کہ ہر کوئی کسی کا درد محسوس بھی نہیں کر سکتا یہ احساس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہنے کو تو ایسے مقالمے یا ایسے کلشے ہم اکثر بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں اور ہاں وقتی طور پر ان ہمدردوں کی ہمدردی ہمارے لئے کچھ تسلی اور اتنان کا باعث بن بھی جاتی ہے لیکن کچھ ایسے درد بھی ہوتے ہیں جو مٹتے نہیں مٹتے کچھ صدمے جو بھولتے نہیں بھولتے اور کچھ زخم جو لاکھ جتن کر لیں بھولے نہیں بھولتے لوگ کہتے ہیں معاف کرو اور بھول جاؤ forgive and forget معاف کرنا یقین ہے بڑی خدای صفت ہے اور معاف کرنا بھی چاہیے لیکن سچ تو یہ ہے کہ کچھ باتیں معاف کرنا آسان نہیں ہوتی صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا بدلہ نہ لیا جائے اور شاید اسی میں معافی بھی چھپی ہوتی ہے ایک اچھے دل کا انسان بس یہی کر سکتا ہے لیکن جہاں تک بھول جانے کا تعلق ہے تو یہ میرے نزدیک تقریباً ناممکن ہے کیونکہ انسان بھول تو سکتا ہی نہیں کیونکہ کچھ زخم اگرچہ بھر بھی جائیں تو بھی ان کے نشان اور ان کی قسک تو باقی رہی جاتی ہے جو اس حادثے اور اس علمیے کی یاد ہمیشہ دلاتی رہتی ہیں ایسے صدمے جو بھولتے نہیں ایسے گھاؤ جو سلتے نہیں اور ایسے زخم جو بھرتے نہیں چلیں آج کچھ ایسے ہی زخموں پر سے پٹی اتار کر کچھ دیر کے لیے ان پر نگاہ کرنے کی جسارت کریں سب سے پہلے وہ زخم جو بدن کے ساتھ انسان کی روح تک کو چلنی کر دیتا ہے ذرا سوچیں اس شخص کے بارے جس کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں جو وہ بیچارہ یا بیچاری کسی سے مارے شرمندگی اور گھٹن زدہ معاشریں جس میں وکٹم ہی کو ہر زیادتی اور ظلم کا خود ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے کیسے بیان کر سکتا ہے اور اگر وہ بیان کرنے کی کوشش بھی کریں تو اسے ترہ دھمکا کر خموش کروا دیا جاتا ہے جہاں تر اسی کو سزا کا حق دار کرا دے دیا جاتا ہے ذرا سوچیں اس معصوم لڑکی کے بارے جس کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہوتی ہے اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ ہی بلاہر اس کا جبرن بیان بھی کر دیا جاتا ہے کیا یہ لڑکی اس شخص کو یا اس معاشرے کو معاف کر سکتی ہے کیسا معاشرہ کیسا انسان اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہماری قدریں ہمارا کلچر مغرب کی بے رہا روی یا مغرب یہ مغرب وہ اور ہماری مشرقی روایات چادر اور چار دیواری عجیب دنیا ہے ایک تو بتم اور پھر اسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے والے شخص کے ساتھ بیان دیا جاتا ہے اسے ساری زندگی گزارنے کی سزا دے دی جاتی ہے کوئی ایسے ہی کسی ظلم اور زیادتی کا وکٹم ہو اور پھر اسے بھول جائیں یہ کیسے ممکن ہے کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے نہیں وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی کبھی معاف کر سکتا ہے اب ذرا اپنے سماج کے روپ پر سے بناوٹ کا آنچل اٹھا کر اس کا ایک اور داغدار اور تاریخ پہلو بھی دیکھ لیں شادی بیعہ کا معاملہ ہو تو لڑکی کو یا لڑکے کو بلکہ اکثر لڑکی کے معاملے میں دیکھنے والے آتے ہیں اور بیچاری لڑکی کو محض اس بنا پرد کر کے چلے جاتے ہیں کہ لڑکی کی رنگت ساملی ہے یعنی اسے ایک ایسی وجہ کی بنا پرد کر دیا جاتا ہے جس پر اس کا کوئی اپنا افتیار بھی نہیں ہوتا کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس بیچاری کے دل پر اور اس سے بھی بھڑ کر اس کی روح پر کتنا کاری وار اور کتنا گہرا زہم لگا ہوگا ستم بالائے ستم خاندان والے بھی اس پر اسی کو برا بھلا کہہ کر کبھی منحوس تو کبھی کرم جلی قرار دے دیتی ہیں یعنی گویا اس نے اپنے کسی پچھلے جنب میں کوئی ایسی نہائی تھی برا کام یا برا فیل کیا ہوگا جس کا خمیازہ اب بورا خاندان بھگت رہا ہے کہیں بھی کسی ایسی بدنصیب کو کوئی قبول کر بھی لے تو اگلے گھر میں جا کر اس کی زندگی ویسے بھی کہ ایک جیتا جاتا جہانم یعنی کہ ایک لیونگ ہیل بن جاتی ہے اور کوئی جوانی میں ہی بیوہ ہو جائے تو اس کی زندگی تانہ اور الزاموں کے ایسے طفاں میں گھر جاتی ہے کہ موت زندگی سے زیادہ مہربان دکھائی دینے لگتی ہے لیکن ان سباتوں پر حیرت کی جس معاشرے میں ننے منہ معصوم اور بے ضرر پرندوں پر پتھر پھینکنا ایک مشغلہ ایک تفریح اور ہنسی مزاہ کا سباب سمجھا جاتا ہو وہاں انسان کی عزت اور باہمی رشتوں اور تعلقات کی کیا قدر و منزلت ہوگی کتنے لوگ ہمارے گھٹن زیادہ معاشرے میں نا جانے کیسی تیسی گھنانی باتوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن صرف مسنوعی رکھ رکھاؤ اور نام میں ہاتھ سماجی تقاضوں کے سباب سے کبھی زبان نہیں کھولتے کیونکہ جہاں ایک طرف خاندان کی عزت آڑے رہ آ جاتی ہے تو وہاں دوسری طرف اپنے مکمل طور پر تاریخ مستقبل کا در مسلسل لاحق رہتا ہے کتنی ہی معصوم کلیاں اپنے آس پاس کے بلکہ گھر کے اندر ہی اپنے ہی کسی کے ہاتھوں کچلی اور مسل دی جاتی ہیں گھروں کو تو چھوڑیں ذرا سوچیں ان بچوں کا جو مذہبی اور مقدس مقاموں پر بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں ان کے لئے انسان کیا اور خدا کیا اور پھر ہمارا بڑے فخر سے کہنا ہمارا کلچر اور ہم بڑے مذہبی اور کچھ منافق تو یہ بات جتانا بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق بڑے مذہبی گھرانے سے ہیں یعنی جو جتنا بڑا مذہبی اتنا ہی بڑا منافق میں تو خود کلی لوگوں کو آج تک اپنے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ خاص طور پر اپنے مرہوم باپ کے ساتھ نام میں ہاتھ مذہبی لوگوں کے ہاتھوں ہونے والی زیادتیں اور نانصافیں کو بھول نہیں پایا اور کبھی بھول بھی نہیں پاؤں گا ویسے بھی ایسی باتیں بھولانا کیسا ہو سکتا ہے یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں معاف کرنا بس میں تھا سو کر دیا لیکن انسان بھول کیسے سکتا ہے ایسی باتیں کب بھولتی ہیں ایسے زہو کب بھرتے ہیں بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے ذرا اس کے بارے بھی سوچیں جو بڑی محنت اور مشکت کے کر کے جب اپنی منزل پانے کے قریب ہوتا ہے تو کوئی اس سے زیادہ اثر و رسوخ والا اس کا جائز حق مار کر خود یا اپنے کسی نا اہل دوست یا اہل خانہ کو دے دیتا ہے چوڑ تو پھر لگتی ہے نا انصافی کی تکلیف تو ہوتی ہے زہن تو لگتا ہے اور بڑا گہرا کوئی انسان کیسے بھول سکتا ہے ایسے معاشرے کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے اب آئیے ان زخموں کی طرف جو انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے لگتے ہیں جو زخم انسان کو چانب یعنی پوری طرح سے انپرپیرڈ آ لیتے ہیں میرے بچپن میں میری چھوٹی بہن ڈوبنے سے انتکال کر دے میٹیلڈا نے میرے باپ کی باہوں میں دم توڑا اس وقت میں بہت چھوٹا تھا زندگی کی سمجھ بھی نہ تھی موت کی کیسے سمجھ ہوتی میٹیلڈا تو اپنی زندگی کے دو تین سال ہم ہماری زندگیوں میں کچھ دیر کے لیے خوشیاں بانٹ کر چلی گئی لیکن جاتے جاتے دے گئی کچھ ایسے درد کچھ ایسے زخم جو آج تک نہیں بھر پائے میری ہسپتال میں چپلنسی کی منسٹری میں جو میں دیکھتا ہوں وہ خدا سے بہت سے سوال پوچھنے پر مجبور کر دیتے ہیں ایک باپ اپنے ساتھ سالہ بچے کو جو کہ ایک نہایت ہی خوفناک حادثے میں خون سے لگ پت زخمی بدن کے ساتھ ہسپتال میں لائی جاتا ہے اور چند ہی منٹوں بعد اس باپ کو الگ کر کے یہ خبر دی جاتی ہے کہ بچہ تو راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا ہاں جب یہ ہوا تو میں وہیں ایمرجنسی کی لاؤبی میں موجود تھا میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا اس دن اور اس وقت میں ہسپتال میں اپنی چیپٹن کی ڈیوٹی پر تھا باپ کو یہ اندھو نا خبر دینے کا ناغوار فریزہ بھی مجھے ہی سوپا گیا باپ نے مجھ سے سوال کیا خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ بچہ اب خدا کے پاس ایک فرشتہ بن کر چلا گیا ہے وہ تو آسمان کا ایک روشن ستارہ بن گیا ہے اب وہ اس دکھی دنیا سے جا کر ایک اور خوبصورت دنیا میں بس گیا ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہ کہا بلکہ یہ کہ ہاں میں بھی اس وقت خدا سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ خدایہ تو نے ایسا کیوں کیا یوں میں نے اس کے درد کو اپنا درد بنا لیا میں اس دکھی باب کے ساتھ کوئی سیمپتی نہیں بلکہ اب ایمپتی کے رشتے میں منسلک ہو گیا یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر ڈال کر محسوس کیا کہ اب اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہیں اور اگر وہ خدا سے یہ سوال پوچھ رہا ہے تو اس کا سوال پوچھنا بنتا ہے اکثر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خدا سے سوال نہیں پوچھنے چاہئے یہ کفر ہیں لیکن سوچیں دعوت نبی نے اپنے دکھ میں خدا سے سوال پوچھیں موسیٰ نے سوال پوچھیں عیوب نبی نے سوال پوچھیں اور بڑے نبیوں پیغامبروں نے سوال پوچھیں ہم خدا سے سوال پوچھ سکتے ہیں اس میں کوئی کفر کی بات نہیں جب انسان کا دل دکھی ہوتا ہے تو خدا سے سوال پوچھ سکتا ہے ایک اور موقع پر مجھے یاد ہے جب ایک نیا مریض لوگ پر لیا گیا اس کا تقریباً سارا بدن مفلوج ہو چکا تھا وہ کچھ میڈل ایج آدمی تھا جب میں اسے ملنے گیا تو وہ نیم ادھوش تھا اور میں اس سے کوئی بات نہ کر سکا چنانچہ میں نے اس کی کیس ہسٹری کی فائل دیکھی اس کی کہانی کچھ یوں ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ کسی شرابی کی بے لگم گاڑی میں انہیں تیز رفتاری میں ٹکر آماری بیوی تو موقع پر ہی جاں بھاک ہوگی اور وہ گردن سے نیچے تک مفلوج ہو گیا اب اس کا کیا قصور تھا اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے چاند افتوں کی شدید عذیت چھلنے کے بعد اور پھر کچھ دن کومہ کی حالت میں رہنے کے بعد آخر وہ اپنی ناقابل پر داشت تکلیف اور درد سے آزاد ہو گیا لیکن آخر تک اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی بیوی تو اس سے پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہے اور اب وہ اگلے جہاں میں اس کا انتظار کر رہی ہے ایسے ہی کتنی دلخراج کہانیاں روز واقع ہوتی ہیں جو میں دیکھتا ہوں لیکن سب سے مشکل ہوتا ہے وہ مرحلہ جب برسہ کو مور یعنی ہسپتال کے مردہ خانہ کے یخ سرپ بیسمنٹ میں ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والوں کا آخری دیدار کرنے کے لیے لے جانا ہوتا ہے یہیں پر یعنی موت کے اس یخبستہ اور بے رہم گھر میں زندگی کی دراصل سمجھاتی ہیں ہر بار جب میں ایسے تجربات سے گزرتا ہوں تو جہاں اپنے زندگی کی دے سب آتی کا احساس ہوتا ہے وہاں وہ عزیز و دوست بھی یاد آ جاتے ہیں جو یکا یک زندگی سے چلے گئے ان سے کئی بار رابطہ کرنے میں بھی دیر کر دی کہ چلو وہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے شاید کچھ مصروف ہوں گے جو بڑی دیر سے کوئی باتشید نہیں ہوئی اور پھر کچھ جن کے ساتھ برسوں کے تعلقات لہیں لیکن پھر کسی موڑ پر رہیں بدل گئیں شاید کچھ ان کا قصور اور کچھ اپنا کہیں انا آڑے آگئی اور کہیں دہی سی مگر پھر ایک دن اچانک یہ خبر ملتی ہے کہ وہ جن سے تم روٹھے تھے یا جو تم سے خافاتے اب نہیں رہے کتنی باتیں انکہیں اور کتنی باتیں انسنی رہ گئیں اور باقی رہ گئیں تلکیاں اور پچھتاوے اور کچھ جادے ان کے جانے سے جو خلا اور جو کمی پیدا ہوئی وہ تو رہی گئیں اب یہ خیال دل کو کھاتا رہتا ہے کہ کاش وہ اتنی جلدی نہ چلے جاتے ہیں کاش وہ جو رابطے توٹ چکے تھے بہال ہو جاتے ہیں آج وہ ہوتے تو کیسا ہوتا وہ کسی کے بھی ہو جاتے ہیں ناراض ہی رہتے ہیں کہیں دور ہی رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں مگر رہتے تو لیکن اب دل کو ایک روپ سا لگ گیا ہے جس کا کوئی درما نہیں اب اسی کے ساتھ جینے کا ناغوار فرض ادا کرنا ہے یہ ہیں وہ زخم کچھ تو بے ہس سماج اور کچھ بے رہم اسما اور بے بس انسانوں کو صدموں اور دکھوں کی شکل میں دیتا ہے جو سانہیں اور علمییں قدرل کی طرف سے ملتی ہیں ان کا مدعبہ تو کوئی کیا کرے ان کے سامنے تو انسان بے بس رہتا ہے ان کے سامنے تو انسان کی کچھ نہیں چلتی لیکن وہ جو اپنے بس میں ہیں ان کا کیا لہٰذا جب تک زندگی ہے یہ سانسوں کی دور ہے پکار لو کہ ابھی وقت ہے کیونکہ جب مسافر مور مر گیا تو شاید بڑی دیر ہو چکی ہو جانے والوں کی کمیتی سے پوری نہیں ہو سکتی ان کی سپیس صرف امی کی رہتی ہے وہی وہ کوئی اور نہیں لے سکتا کل نہ جانے وہ ہوں یا نہ ہوں کل نہ جانے ہم ہی ہوں یا نہ ہوں کل نہ جانے کیا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی